السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دھات نکلنے کا پرابلم بہت سارے نوجوانوں کو ہے اور اس کو لے کر وہ بہت چنتیت بہت پریشان اور ٹینشن میں رہتے ہیں کئی مرتبہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں کہ حضرت دھات کے حوالے سے کوئی زبردست نسخہ بنائیں بتائیں کہ جس سے فائدہ حاصل ہو جائے بہت سارے ساتھی دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں تو آج اسی کے حوالے سے ہم آپ کو ایک بہترین نسخہ دیں گے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ازیز آپ دیکھیں گے کہ اس کو فائدہ محسوس ضرور ہے سب سے پہلی چیز آپ اس کا حکم سمجھ لیجئے کہ لوگ ہمارے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت اس سے دھات جب نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل ٹوٹتا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ دھات کے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ جہاں پر نکل کر کپڑے یا بدن کے جس حصے پر لگا ہے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوگا جیسے مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے اب لگ گیا ہے اتنے حصے پر تو ہم کوئی اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے یہ پورا حصہ آپ کا ناپاک نہیں ہوا ہے بدن پر مثال کے طور پر یہاں لگ گیا تو اب اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے پورے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے ایک اگزامپل میں نے آپ کو دیا ہے اب اس کے علاج کے طرف ہم چلتے ہیں دونوں علاج ہم آپ کو بتائیں گے طبی علاج بھی اور روحانی علاج بھی اور انشاءاللہ اس پر حمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا طبی علاج کیا ہے سب سے پہلے اس کو آپ سمجھ لیجئے سونٹھ یعنی سوکھا ادرک اس کا ایک ٹکڑا آپ لے لیجئے اور سونٹھ یہ وہ چیز ہے جو ڈیلیوری کے بعد عام طور پر عورتوں کو اس کا حلوہ بنا کر کھلایا جاتا ہے یا اس کی لکویڈ بنا کر انہیں روٹی وغیرہ کے ساتھ کھلایا جاتا ہے جو جسم کے اندر طاقت اور گرمی پیدا کرتی ہے تو سونٹھ اس کو سوکھا ادرک بھی کہتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا لے لیجئے ایک گلاس پانی میں ڈال کر اسے اُبا لیں ایک گلاس پانی میں ڈال کر اسے اُبا لیں کس طرح آپ اس کو ڈالیں گے جیسے چائے میں ادرک آپ کھون کر ڈالتے ہیں ایسے ہی اس سونٹھ کو کھون دیں اور اس کے بعد پانی میں ایک گلاس پانی ڈال دیں اور اس کے اندر یہ ڈال کر اُبال لیں تاکہ اس کا جو جوس ہے سوٹکا وہ پانی کے اندر اتر جائے اس کے بعد میں آپ ادرک کو نکال لیں اور پھر اس پانی میں جو ہمارے گھروں میں چمچ استعمال ہوتا ہے آدھے چمچ کا آدھا حصہ یعنی بہت مختصر ایک چٹکی برابر آدھے چمچ کا بھی آدھا ہونا چاہیے حلدی ڈال دیں تاکہ اس کے اندر پیلا پیدا ہو جائے اور پھر اس پانی کے اندر آپ اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا گڑھ ڈال لیں تاکہ مٹھاس پیدا ہو جائے اب کتنی مٹھاس آپ چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے فیصلہ کر لیں تاکہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے اور پھر اس کو آپ پی لیں اس طرح آپ ڈیلی دن کے رات کے کسی بھی حصے میں چاہیں کر لیں دن میں ایک مرتبہ انشاءاللہ والعزیز کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زبردست فائدہ آپ کو محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کا جو روحانی علاج ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے روحانی علاج یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو دروش شریف آپ کو یاد ہوں اور اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ بسم اللہ کو ہر بار فاتحے میں کے ساتھ ملا کر پڑھیں یعنی جب جب سور فاتحہ پڑھیں گے ساتھ میں بسم اللہ بھی آپ پڑھیں گے اکتالیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سور فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ آپ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد جب مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھونک ماریں اور پورے جسم پر مل لیں ساتھی جب آپ یہ وظیفہ کریں تو ایک بوٹل پانی بھی رکھ لیں اور جب آپ اپنے جسم پر دم کر لیں تو اس پانی پر بھی دم کر لیں اور دن میں ایک یا دو یا تین یا چار مرتبہ آپ جتنی بار چاہیں اس پانی میں سے تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں انشاءاللہ والعزیز اس سے بھی آپ کو فائدہ ضرور ملے گا تو اتحابت کا یہ بہت زبردست نسخہ ہے اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ